سیدے ابرار کی شیخ اعظم پیر اکرم دلبر مختار کی ہے سجی میں فیل یہ آگے سیدے ابرار کی شیخ اعظم پیر اکرم دلبر مختار کی اور اشرف سمنہ کے نورے ہیں دل کے چائن اشرف سمنہ کے نورے ہیں دل کے چائن کی یعنی اکس شاہ سمنہ حضرت اکھار کی اشرف سمنہ کے نورے ہیں دل کے چائن کی یعنی اکس شاہ سمنہ حضرت اکھار کی اور عظمت ساداک کا قرآن میں آیا ہے بھائی کبھی متحر لکھم تطہیرہ کبھی کل لاتا لکھم علیہ عجرہ کبھی رسل اللہ کا عدد من نسائر آلمین یہ عظمت ساداک کا قرآن میں آیا ہے بیان عظمت ساداک کا قرآن میں آیا ہے بیان ہے کوئی جو کر سکے ہمت بھلا انکار کی اور جس کا خطوہ برسرے ممبر پڑھے سارے خطیر اور میں ایسے خون جاؤں تو کہوں ان کا خطوہ ان کا خطوہ برسرے ممبر پڑھے سارے خطیر جن کا خطوہ برسرے ممبر پڑھے سارے خطیر یہ ہاں وہ نسل محترم ہے احمد مختار کی اور جن کا رشتہ جن کا رشتہ چہرہ شمسز زہا پر ہے تمام جن کا رشتہ چہرہ شمسز زہا پر ہے تمام وہ صفت کیسے بیان ان کے خطوہ رخصار تھی جن کا رشتہ چہرہ شمسز زہا پر ہے تمام وہ صفت کیسے بیان ان کے خطوہ رخصار تھی اور تضمیر اور لوگوں میں کہیں شہرہ اکرام خاص طوصہ ان کی توجہ اور یہ سب کچھ جو ہے میری عطا ہے حضور خطیر آدمید شاہد آدم تضمیر بلادہ فرمائیں کہ جازبیت دلکشی خندہ لگی تابندگی جازبیت دلکشی خندہ لگی تابندگی ہے جب تاثیر ہو سنے سے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ نہ ہے تکبیر نہ ہے رسال افغد حضور سے بیانا جازبیت جازبیت دلکشی خندہ لگی تابندگی ہے حضور سے اس نے سیدی اظہار دی اور آج جو میں شیخ آدم کے سبب یہ رات بھی پیش کرتی ہے پیش کرتی ہے سلامی عشق کے انوار کے اور اپنے جلو کی تجلی سے کریں اب شاد کام منتظر ہے ساری محفل آپ کے دیدار کی اپنے جلو کی تجلی سے کریں اب شاد کام اور منتظر ہے ساری محفل آپ کے دیدار کی اور اس میں میں نے جو کہا ہے دو آل احمد کی قیادت ہے دیکھو یہ بھی آل احمد اور یہ سب بھی آل احمد ہے آل احمد حضرت مولانا احمد عشق علی احمد ہے اور آگے رہیے تو وہ احمد جس کے علاوہ کوئی احمد نہیں وہ محمد جس کے علاوہ کوئی حمد نہیں سارے احمد رشتہ اسی احمد سے سارے محمد اسی محمد سے ملتو کہ آل احمد کی قیادت ہے مسلم ہر جگہ چاہے وہ میدانِ چربلا ہوکے دربارِ شام آل احمد کی قیادت ہے مسلم ہر جگہ بات جب آئی کبھی ہے تین قریصہ جن قریصہ آل احمد کی قیادت ہے مسلم ہر جگہ بات جب آئی کبھی ہے دین پر احسار تھی اور حضرت شیف آدم کا عظم اور حوصلہ ابھی جیسے امج میں آیا ہامنشیب ہوا اور بورن کردیا حضرت احمد محمد حضرت پاہ رہتے ہیں تو ان کا عظم آئیسہ تھا ان کا حوصلہ ایسا تھا یقیناً بہت سارے سے زیادہ نشیناں ہوئے تھے خانقہِ حالیہ، اشرفیہ، حسنیہ تھے لیکن جیسے مغلس شہنشاہوں میں شاہ جاہاں کا دور سنیری دور ہے وہ ایسے ہی خانقہِ اشرفیہ میں حضور شیخ آزم کا دور تعمیری دور ہے ترقی کا وہ دور ہے آج ساری پہارے جان اشرفی نہیں خانقہ کی ایٹ ایٹ سے اگر کوئی دھیان رکھا کر سنے تو یا ادھار یا ادھار کی صدہ آنڈیا نارے تکبیر نارے نسال فائزانِ حجور شیخ آزم میں نے اسی کو لکھا ہے اس ورق پر شیخ آزم لکھ دوستہ آپ پر برمارہ یہ مرد اکلوں سے اس ورق پر اس ورق پر شیخ آزم لکھ دوستہ پر برمارہ داستان کر لکھنی چاہو عظم کے ایک احسار کی داستان کر لکھنی چاہو عظم کے ایک احسار کی اور چونکہ منتبت کا بھی ایک تو یہ مشرہ تھا ایک حضرت رامہ مختین شاہبودین اللہ علیہ وسلم بہم جاہبودین بہم جاہبودین ایک داستان کر لکھنی چاہو داستان کر لکھنی چاہو لکھنی چاہو